اسلام علیکم نائن پی ایم پرائیم نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ کریم اور میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹنگ کا آغاز کریں گے چند سال میں گیس نہیں رہے گی سستی گیس کے عادی لوگوں کو عادتیں بدلنا ہوں گی ہمارے ہاں بس چائے مہنگی ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں سستی ہیں پاکستان ایشیا کے تمام ممالک سے سستا ملک ہے وزیر اطلاعات فقوات چودری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہاں الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں ای وی ایم کا معاملہ دو ہزار بارہ میں پیپلز پارٹی نے اٹھایا تھا الیکشن کمیشن کو چاہیے شرائط پر مبنی ٹینڈر ایشو کرے لوگوں کو پتہ چل جائے گا ای وی ایم پر الیکشن محفوظ ہے چند سالوں میں گیس نہیں رہی گیا خصوصا یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اپنی آزتیں جو ہیں وہ بارہ بدلنی ہوں گی پاکستان اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے جو مشین کی دیمنسٹریشن دی گئی تھی آپ اس کو اپروف کر رہے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مشینیں آپ کو سپلائے کرنے کے لیے تیار ہیں الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے دو ازار بارہ میں اس پارٹی نے یہ اٹھایا تھا الیکشن کمیشن کو سمپل یہ چاہیے کہ اپنی شرائط پر مبنی ایک ٹینڈر ایشو کرے اور بڑا اچھا ایک سٹیپ ہوگا لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے گی کہ یہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن جو ہم کتنے محفوظ ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک نے شرائط سود میں ایک پیزت اضافہ کر دیا ہے شرائط سود آٹھ آشاریہ سات پانچ پیزت سے بڑھ کر نو آشاریہ سات پانچ پیزت ہو گئی ہے اس اضافے کے بعد شرائط سود بیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے سٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ شرائط سود بڑھانے کا فیصلہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا مہنگائی اور تجارتی خسارے میں زافر ریکارڈ کیا گیا روہ مالی سال مہنگائی نو سے گیارہ فیصد بہنے کا امکان ہے مہنگائی کی سطح عوام کے لیے ایک اچھی خبر اوگرہ نے پیٹرولی مستوات کے قیمتوں میں آٹھ سے دس فیصد کمی کی تجویز نے دی ہے ذرائع کے مطابق اوگرہ نے سمری میں تین تجاویز تیار کی ہیں پہلی تجویز میں آٹھ سے دس روپے کمی کا کہا گیا ہے جبکہ دوسرے تجویز میں کہا گیا ہے کہ لیوی ٹیکس بڑھانے کی صورت میں چار روپے فیلیٹر تک کمی ہوں سکتی ہے جبکہ تیسری تجویز کے مطابق ٹیکس دگنا کرنے کی صورت میں قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں نونلی کے صادر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے پاکستان میں بھارت سے دو گنا زیادہ مہنگائی ہے شہباز شریف نے بیان میں مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئے حکومت تین سال میں ملک کو مہنگائی غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈبو چکی ہے حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے سویس ادرن نے نیچی سنت کو گیز بند کر دی ہے ملک میں گھی چار سو پچاس روپے کلو مل رہا ہے کیا یہی تبدیلی لانہ تھی نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرفت کراچی کے انصدادے دہشتگردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات ہوئی سابق تفتیش افسر ڈاکٹر ڈزبان نے راو انوار کی جائے وقوع پر موجود ہونے کی تذدیق کر دی کہا کہ ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ راو انوار جائے وقوع پر موجود تھے سی ڈی آر اور جیو فینسنگ کا ریکارڈ موجود ہے راو انوار رات دو سے پانچ بجے تک جالی مقابلے کی جگہ موجود تھے راو انوار رات بھر سبزی منڈی تھانے کے چکر بھی لگاتے رہے نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سیالکوٹ میسٹری لانکن شہری کی حلاکت کے کیس میں پیشرفت ہوئی ہے مزید اٹھارہ ملزمان کو فورنزک ایجنسی میں پیش کر دیا گیا ہے ملزمان کا سی سی ٹی وی اور موبائل پوٹیجز سے میچ کرنے کا عمل کیا جائے گا فورنزک ایجنسی میں ملزمان کا فوٹوگرافی میٹری ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس سے پہلے چونتیس ملزمان کو فورنزک لیب میں پیش کیا گیا تھا ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو سیالکوٹ جیل منتقل کر دیا جائے گا سری لنکا کو انیس سو چھانوے میں ون ڈے وال کپ جتوانے والے سابق کپتان رانا ٹونگا نے وزیر آزم پاکستان عمران خان کو خط لکھ دیا رانا ٹونگا نے وزیر آزم سے کہا ہے کہ آپ کی پریانتھا کمارا کو انصاف دلانے کی کوششوں کی ستائش کرتا ہوں چند لوگوں کے عامال پر پاکستر لنکا تعلقات کو نہیں پرکھا جانا چاہے اور یہاں وقت ہوا ہے بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کچھرا پھینکنے پر لڑکی قتل دولہا کی گلوکاری پاکستان میں بیشتر لوگ دودھ کھلا استعمال کرتے ہیں جو اصل میں گندگی جراسیم اور ملاور سے بھرا ہو سکتا ہے پیکش دودھ میں دودھ کی بھرپور غزائیت کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق محفوظ کیا جاتا ہے پیکش دودھ سہت محفوظ ہر صبح آلپرس کریم جگائے غزائیت کی لالی جگائے لالی آلپرس دے اپنی کاؤس کو اتنا پیار کہ ملک کی گوڈنیس سے بنی آلپرس کریم جگائے غزائیت کی لالی ہر بات اب چھوٹے پیک میں بھی دستیاب ہے آلپرس سبح بخیر سندگی رمشا لنچ پھر سے آئے گا مطلب ڈینڈرف واپس پھر سے دال چاول ڈینڈرف واپس آنے کا ڈر کل ہی تو شیمپو کیا تھا تو شیمپو بدلو اور لے آؤ head and shoulders اس کا باقاعدہ استعمال کریں خوشکی کے جمس بر اثر سو فیصد تک خوشکی مٹائے اور لٹنے سے روکے کندے سے بوجھ ہٹا دے head and shoulders لائف چاہے جتنی بھی پھیکی پڑ جائے کچھ لوگ اس میں رنگ بھرنا جانتے ہیں تب ہی فینٹا کے لیے یہ لوگ ہیں فرےور رنگ پھول ہر صبح ایمبیشن کا گیر لگا نیسکفے کا ماغ اٹھا گھونٹ لگا اور شروع ہو جا کیونکہ روز کے اس ریس میں خبر اٹھا کون ہے نیسکفے فصل کی بڑھوتری کے اہم مراحل پر ترختی پسند کارشتکاروں کی بائتماد اور پہلی ترجیل سونا یوریا کا ہر دانا فصل کو رکھے سرسبز اور توانا ہر مرحلے پہ کسان کا ساتھ نبھائے سونا یوریا اسے کہتے ہیں ایکٹنگ رہو اپنی دھن میں مگن جب ملے تیلین اور فوجی سے مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز کا فائدہ تیلین اور جو ہر پاکستانی چاہے بینک اسلامی آٹو فائنانس سے حاصل کریں سیم ٹے اپروول وہ بھی تین سو چالیس سے زائد برانچز پر بینک اسلامی سرving you the right way لو سوک گئے دا اب کوئی نہیں نکال سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپیون کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر تیکنولوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے سک سوکے داگ بھی کھیچ نکالے نیا سرف ایکسل داگوں کا چیمپیون امیزنگ ہے پاسیبل نسلے نانگرو کے ساتھ ناو ویلیبل in 300 گرام and 600 گرام پاکس اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے ہر بھو کے بعد چپس آتا ہے میرچی جب کو کلیر کرے سپرائیٹ کی سا اسے کہتے ہیں ایکٹنگ رہو اپنی دھن میں مگن جب ملے تیلنور 4G سے مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز کا فائدہ تیلنور جو ہر پاکستانی چاہے آؤ پاس آؤ ذرا سمسکراؤ آؤ پاس آؤ ذرا سمسکراؤ اشاروں میں ہی رشتوں کی مٹھاس بڑھاؤ نسلے ملک پیک کریم میٹھا بہی جو قریب لائے سن میں بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف اپوزیشن ڈڈ گئی ہے حلیم عادل شیخ نے صدر اور وزیر آزم کو خط لکھ دیا ہے قرم شیر زیوان نے کہا کالا قانون مسلط نہیں ہونے دیں گے ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی بھی سن حکومت پر برس پڑی سن میں بلدیاتی ترمیمی ایکٹ پر اپوزیشن کی سخت تنقید اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے صدر مملکت اور وزیر آزم کو خط لکھ دیا خط میں کہا کہ سن لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نئی ترمیم آرٹیکل ایک سو چالیس اے سی متصادم ہے وزیر آلہ نے اسیملی میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں بات کی اپوزیشن جماعتوں اور عوام نے سن لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے انیت دسمبر کو سن اسیملی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا کہا تمام سیاسی جماعتیں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف ہیں ایم کیم پاکستان کے رہنما خواجہ ازار الحسن نے نئے بلدیاتی قانون کو سن دشمن قرار دیا ان کا کہنا تھا بل کی حمایت نہ کرنے پر وزیر آلہ نے لسانیت پھیلانے کا بیان دیا آپ کے بل کی تمام جماعتوں نے تمام قومیوں تو نے احمایت نہیں کی تو آپ نے کہا ہمیں پاکستانی سمجھو ورنم کچھ اور سوچیں گے یہ لسانیت کی بات کس نے کی کس کو اقلیت کا ہے اپوزیشن کو اقلیت کا ہے یا ہمیں اقلیت کا ہے باق سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطویٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی طاقت کے نشے میں فیران بن چکی ہے ہماری اصل فتح کا دن وہ ہوگا کہ جب سن اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد ہوگا تم طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ تم ہمیں اقلیت کا تانہ دیتے ہو تم ہمیں تم ہمیں دہشتگرد کا تانہ دیتے ہو مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندیوں کو زرداری اور ان کی نسلوں سے آزاد کرائیں گے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی بل میں ترامیم سے اختیارات میں ایک کمی نہیں اضافہ ہوا ہے کی بی اے کو عدالت حکم پر الگ کیا گیا صحافیوں سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا کہ سندھ میں پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہے اقلیت کا نہیں اکثریت کا فیصلہ خبول ہوگا سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کون سے اختیارات مانگنا چاہتے ہیں اختیارات کی بات کرتے ہیں ہم نے ترمیم کر کے مزید اختیارات ہم نے ان کو دے دی ہے وارٹر بورڈ میں رول دے دیا سولیڈ ویرس میڈیز بورڈ میں ان کو رول دے دیا آج اگر کوئی یہ کہے کہ کے ایڈیو کو دوبارہ اس میں ڈال دو تو ہم نہیں ڈال سکتے ہیں اس لیے کہ ہائی پورٹنس کو اپنے آرڈر اور فیصلے کے در خلق کیا ہے صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ کہنا کہاں غلط ہو گیا کہ اپوزیشن اقلیت میں ہے مائنورٹی میں ہے فیصلے تم نہیں کرو گے فیصلے ہم کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیارات مانگنے کیا چاہتے ہیں ورجن ایٹلانٹک ائرلائنز کی اڑان کا ایک سال مکمل کنٹری میننجر ساؤڈ ایشیا نے پاکستان کے اعتماد کا شکریہ ادا کیا اور کامیابی کے ایک سال پر پروازوں کو مزید بوسط دینے کا اندیا بھی دے دیا اسلامباز سے ریپورٹ کر رہی ہے نیلا مرشد ورجن ایٹلانٹک ائرلائنز کی اڑان کا ایک سال مکمل کنٹری میننجر ساؤڈ ایشیا نے پاکستانیوں کے اعتماد کا شکریہ ادا کیا برطانیہ کی نیجی ائرلائن ورجن ایٹلانٹک کا پاکستان میں اپریشن کا پہلا سال مکمل ہو گیا کنٹری میننجر ساؤڈ ایشیا ایلیکس نے پاکستانی عوام کے اعتماد کو سرہا اور سرویسز کو بہتر سے بہترین بنانے کا اندیا دیا غیر ملکی ائرلائن نے پاکستان میں سیہاتی مقامات پر جانے کے ساتھ ساتھ پروازوں کو عصد دینے کا بھی اعلان کیا ایلیکس بولے کہ آئندہ سال مزید کامیابیاں لائے گا گزشتہ سال بھی لوگوں کا ہم پر اعتماد قابلے ستائش رہا ایلیکس مکون نے کم وقت میں زیادہ ترقی کا تمام کریڈٹ مسافروں کو دیا ساتھ ساتھ ائرلائن کے عملے کیبن کریو سٹاف کی سرویسز کی بھی تعریف کی کیمامین اقیل احمد کے ساتھ نیل امرشد نیوز ون اسلام آباد خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاک ایران بورڈر کے عبدوئی سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا لانس نائک زہیر احمد شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک زہیر احمد شہید کا تعلق نوشکی سے تھا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی اور شدید نقصان پہنچایا دہشتگردوں کا مقصد بلوچستان کے آمن و استحکام کو متاثر کرنا تھا اور کراچی میں دن دہارے سڑک پر بیس سالہ لڑکی کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا واقعہ نیو کراچی سیکٹر فائیو جے کے قریب آیا مقتولہ کی شناک سبا کے نام سے کر لی گئی ہے ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق قتل میں مقتولہ کا پڑوسی ملاوست تھا واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا جبکہ پولیس نے ملزم کے تین بھائیوں کو حراست میں لے لیا ہے مقتولہ اور ملزم کے اہل خانہ میں پہلے بھی کچھنا پھیکنے پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہے پولیس کے مطابق تین ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکیوں سے زیادتی کی ایک ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا جس کی شناک عابد کے نام سے ہوئی ہے دو فرار ہو گئے واقعہ کا مقدمہ متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں جائدات کی لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق شہزم نے پولیس کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ اس کے والد عابد لطیف کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد کا جائزہ لیا اور شہزم سے تفتیش کی تو اس نے والد کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ملزم شہزم نے اپنے کزن عمیر اور دوست عبد الرحمن کے ساتھ مل کر اپنے والد کو چھوری اور ہتوڑے سے قتل کیا پولیس نے آلہ قتل چھوری اور ہتوڑا بھی برامت کر لیا ملزم کا کہنا ہے کہ اس کا والد انتہائی کنجوس اور سخت آدمی تھا جائدات ہتیانی کیلئے کزن اور دوست کے ساتھ مل کر والد کو قتل کیا پولیس نے شہزم عمیر اور عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا جہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ ڈون کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی تقریبات جاری ہیں جنیس صدر کے گانہ گانے کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جائے تھا اور پاکستان نے ویس انڈیز کو جیت کے لیے ایک ستہتر رنز کا حدب دیا تھا اور پاکستان نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نو رنز سے ویس انڈیز کو شکست دے دی ہے پاکستان کو اس جیت کے بعد دو سپر کی برطری حاصل ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محمد رزوان نے ارتیس افتخار احمد بتیس حیدر علی اکرتیس جبکہ شاداپ خان نے اٹھائیس رنز سکور کیے اور اگر والرز کی بات کی جائے تو شاہین شاہ آفریدی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کپتان نکولیس ویس انڈیز کے جو ہیں انہوں نے چھبیس رنز سکور کیے اور ایک چھکا لگایا ہے روماریو نے شاندار بلے بازی بھی کی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہین شاہ آفریدی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کو اس جیت آج دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹس کے نقصان پر ایک سو باتتر رنز سکور کیے تھے اور ویس انڈیز کو جیت کیلئے ایک سو تہتر رنز کا حدف دیا تھا اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ویس انڈیز کو نو وکٹس سے شکست دے دی ہے جس کے بعد پاکستان کو دو سفر کی بڑتری حاصل ہو گئی ہے محمد رزوان نے اٹیس رنز سکور کیے تھے افتخار احمد بتیس حیدر علی اکتیس جبکہ شادہ آپ خان نے اٹھائیس رنز سکور کیے تھے اگر بلے باز والرز کی بات کی جائے تو شاہنشاہ آفریدی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا محمد نباز دو محمد وسیم اور حارس رعوف نے بھی دو دو وکٹیں حاصل کی آپ کو بتائیں کہ دوسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان نے ویس انڈیز کو بہ آسانی نو رنز سے شکست دے دی ہے ویس انڈیز کی جانب سے آج بولنگ کی گئی اور پاکستان کے دو بلے باز تھے انہوں نے آج پھر شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا جبکہ پاکستان کی طرف سے آج رزوان نے اٹیس فخر زمان دس حیدر علی اکتیس افتخار احمد نبی بتیس تنز بنایا شادہ آپ خان اور ٹائس تنز بنا سکے غوزین نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا ویس انڈیز کی جانب سے تھومس بھی ایک پکٹ دینے میں کامیاب رہے رومانیو شہفر نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا والچ جونئر ایک کھلاری کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے اور اوڈین سمیت نے بھی دو وکٹے حاصل کی ہیں پاکستان کی جانب سے آج شاہین چافردی نے تین کھلاریوں کو شکار کیا محمد نواز نے دو وکٹے حاصل کی محمد وسیم بھی دو کھلاریوں کو پاویلین بھیجنے میں کامیاب رہے اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے وزٹ کیجئے گا ہماری ویب سائٹ نیوز ون ڈور تیری دیکھتے رہیے نیوز ون